موسیقی سو میرے عزیزوں میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ اس دنیا میں آئے موسیقی خدا نے ہمیں پیدا کیا انسان کو اس دنیا میں لے کر آئے سو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے ہمیں جانچنے کی ضرورت ہے کہ خداون جو ہے ہمیں کس پرپس کے ساتھ اس دنیا میں لے کر آئے جب ہم کلام مقدس میں اس چیز کو سرچ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداون کا انسان کو بنانے کا جو پرپس ہے جو مقصد ہے وہ ایک ہی پرپس ہے کہ ہم سب اس کی عبادت کریں اس کی حمد کریں اور اس کے ساتھ چلیں کیونکہ خداون نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کے لیے جو ہے اس کی حضوری میں اس کے ساتھ ہمیشہ بقائدگی سے خداون کو اپنا وقت دے اپنا ٹائم دے سو میرے عزیزوں آج اس نئے سال کے موقع پر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ کس طریقے سے ہمیں خداون کے ساتھ چلنا ہے اور اس بات پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم کلام مقدس میں سے چند پوائنٹس کو دیکھیں گے اور چند ان ہستیوں کو دیکھیں گے بائبل کے ان ہیروز کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ خداون کے ساتھ چلتے تھے اور اپنی زندگی کو کس طریقے سے وہ خدا کے ساتھ گزارتے تھے تو آئیے میرے عزیزوں آپ میرے ساتھ کلام مقدس میں سے نکال سکتے ہیں پدائش کے کتاب اس کا پانچ باپ اس کی 22 سے 24 آیت کو ہم پڑھیں گے کلام مقدس میں سے پدائش کے کتاب اس کا پانچ باپ اس کی 22 سے 24 آیت تک ہم پڑھیں گے اور متوصلاح کی پدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ گائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا آمین فریزہ لورڈ آئی میری عزیزوں کلام مقدس میں سے ہنوک کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ ہنوک خدا کا بندہ جو تھا اس زمین پر جب تھا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا یہ نہیں لکھا کہ وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا کلام کہہ رہا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا سو میری عزیزو ہنوک جو تھا مرد ایمان کہلاتا تھا ہنوک کے بارے میں کلام کہتا ہے کہ وہ ایمان میں مضبوط تھا ہنوک کے بارے میں اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں تو ہمیں کچھ خاص ایسے اس کی فتوحات جو جنگوں میں ہوتی ہیں یا کوئی خاص ایسے موجزات نہیں ملتے ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور اپنی زندگی جو ہے اس نے خداون کے لیے گزاری تھی ہنوک کے نام کا عبرانی مطلب جو ہے وہ ہے وقف کرنا یعنی ہنوک نے اپنے آپ کو خداون کے لیے وقف کیا تھا اور اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تب ہی آپ اس کے لیے کام کر سکتے ہیں ہمارا جو ٹوپک ہے وہ یہ ہے خدا کے ساتھ چلنا یعنی walking with God اگر آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تب بھی خداون کے لیے کام بھی کر سکتے ہیں walking with God and working for God سو میری عزیزو اگر ہم پاکیزگی سے زندگی کو گزارے خداون کتاب داری میں رہے اس کی مرضی میں رہے تب ہی ہم رہ کر اس کی رہنمائی میں رہ کر اس کے کاموں کو کر سکتے ہیں میرے عزیزو حنوق کے لیے اس کا ایمان جو تھا کلام مقدس میں بتاتا ہے کہ حنوق کا جو ایمان تھا اس کا ایمان یہ تھا کہ وہ موت کا مزہ نہ چکے گا بلکہ وہ زندہ ہی خداون کے پاس جانا چاہتا تھا سو میرے عزیزو ایسا ہی ہوا اور کلام مقدس میں نئے عدنامہ میں خداون نے اپنے بندہ پالوس رسول پر اس بات کے بھید کو اس بات کے مکاشوہ کو خداون نے پالوس رسول پر اس مکاشوہ کو کھولا اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں عبرانیو گیارہ باپ اور اس کی پانچ آیت میں اس نے جو ہے پالوس جو ہے خدا کے بندہ حنوق کے بارے میں اس کی پہلی خوبی کو بیان کرتا ہے کہ وہ مرد ایمان تھا اور وہ جو ہے ایمان سے ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا اس نے موت کا مزہ نہ چکھا میرے عزیزو کیونکہ اس کا ایمان تھا اور ساری عمر ہنوق نے خدا کو نہ چھوڑا اسی طرح میرے عزیزو متو صلاح جو ہے ہنوق کا بیٹا تھا اور پوری بائبل میں متو صلاح کی عمر سب سے زیادہ پائی جاتی ہے اردو میں نو سو نتر اور انگلیش میں نائنٹی نائن سکسٹی نائن متو صلاح خدا کے ساتھ اس نے زندگی گزاری اسی طریقے سے میرے عزیزو ہمیں بھی آج خداون کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے اگر دوسری بات میں کلام مقدس میں سے کروں تو دوسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں خدا کے بندہ ایوب کو آپ سب ایوب کی ہسٹری سے اس کی سٹوری سے اس کی کہانی سے آپ لوگ بہت سارے ایماندار جو ہیں آپ واقف ہے اگر ایوب پہلا باپ آپ اس کی سٹیڈی کریں اور ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو ایوب کے پاس جو تھے اس کے ساتھ بیٹے اور تین بیٹیاں تھی اور اس کے پاس پانچ ہزار بھیڑے اور تین ہزار اوٹ اور پانچ سو جوڑی بیل اور پانچ سو گدیاں تھی کلامی مقدس میں لکھا ہے کہ اہل مشرق میں ایوب جیسا امیر یا بڑا آدمی نہ تھا اہل مشرق کا مطلب ہے کہ پورا ایک جو صوبہ تھا اس کے جیسا امیر آدمی پورے صوبے میں کوئی نہ تھا میرے عزیزو کلامی مقدس یہ بتاتا ہے کہ وہ کس قدر امیر تھا اس کے نوکر چاہ کرتے کس قدر وہ مال و دولت تھا سو آپ سب اس بارے میں جانتے ہیں کہ جب ابلیس جو تھا وہ ابلیس جو تھا جب خداون کے پاس گیا اور خدا کے پاس جا کے وہ بحث کرنے لگا جب خدا کی اور ابلیس کی ایوب کے بارے میں کانٹرورسی ہوئی تو اس نے کہا خداون نے خود ایوب کے بارے میں تین کوالٹیز کو ابلیس کے ساتھ بیان کی اس کے سامنے ایک انسان کی کوالٹی کو خداون نے بیان کیا خدا نے کہا کہ کیا تو میرے بندہ ایوب سے واقف ہے زمین پر وہ راست باز ہے خدا کے خوف سے ڈرتا ہے اور بدی سے دور رہتا ہے حالیلویہ پریز دالور سو میری عزیزو کس قدر اس کی زندگی خداون میں پوست تھی کہ وہ خدا کے خوف میں چلتا راست بازی میں رہتا بدی سے کنارہ کرتا تھا اور اس کے جو سات بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں میری عزیزو ہر سال وہ اپنے بیٹیوں کے لیے اور بیٹوں کے لیے قربانی خداون کی حضوری میں پیش کرتا تھا اس لیے کہ اگر ان سے پورے سال میں کسی قسم کی کوئی گلتی خطا یا کوئی ایسی جو ہے گلتی ہو گئی ہو جو خداون کی حضوری میں ناپسند ہے یا خداون کے حضور میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ ہو گئی ہو اس کے لیے ان قربانیوں سے وہ اپنے بچوں کے پاک صاف کرتا تھا اور خداون کو نظر کرتا تھا کہ خداوند ان کو ماف کرے اگر کہیں پہ کوئی گلتی خطا ہو بھی گئی ہے اس لئے میری عزیزو کیونکہ اس کے دل میں خداون کا خوف تھا اس کے دل میں خداون کا فہم تھا اور وہ خداون کی حضوری میں کہ کسی وجہ سے کسی چھوٹی سی بھی گلتی سے اس کو خداون کی حضوری میں برا نہ ٹھہرائے جائے اس لئے وہ خدا کا راست باز بندہ کہلاتا تھا تو میری عزیزو آپ سب جانتے ہیں جب خدا اور ابلیس کی کانٹروورسی ایوب کے بارے میں ہوئی تو اس کے اوپرے کا ازمائش آگئی تو خداون نے کیا کہا خدا نے کہا کہ تُو میرے بندہ ایوب کی جان نہیں لے سکتا اس کے علاوہ تُو جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے تو میری عزیزو ایسا ہوا اس کے جو ہے مال بھی جاتا رہا اس کے جانور بھی مار گئے اس کے نوکر بھی مار گئے ہر ایک چیز ہر ایش و ارام جو اس کی سکونت کے لئے اس کے پاس تھا وہ سب کچھ ون بائی ون آہستہ آہستہ اس کی زندگی سے اس کی لائف سے سب کچھ جاتا رہا اس کے باوجود بھی وہ خداون میں پوست رہا یہاں تک کہ اس کی اولاد بھی اسے چھین لی گئے میری عزیزو اگر دنیا کا میں سمجھتی ہوں مالو مطا مالو دولت کوئی ایسی چیز ہے اگر یہ ہماری زندگیوں سے جاتی رہے تو شاید اس کا اتنا دکھ نہیں ہوتا کہ جتنا اگر آپ کی اولاد کے لئے آپ کو دکھ ہوتا ہے پھر بھی میری عزیزو یہاں تک وہ ثابت قدم رہا کہ کوئی اس کی زبان پر خطا اپنے خدا کے لئے نہ تھی یہاں تک کہ اس کی بیوی نے آ کر اسے کہہ دیا کہ تو اپنے خدا کی تفقیر کر اور مرمٹ اس نے اپنی بیوی سے کیا کہا یعنی دوسرے لفظوں میں اس کی بیوی نے خدا کے اوپر کہا کہ تو اپنے خدا پر لانت کر اور مرمٹ کہ تیرے خدا نے جس کی تو عبادت کرتا ہے جس کی تو پوچھا کرتا ہے اس نے تجھے اس قدر دکھ دیا کہ تیری اولاد بھی تجھ سے چھین لی سو اس نے میری عزیزو اپنی بیوی سے کیا کہا اس نے کہا کہ تو کیسی ندانوں کسی باتیں کرتی ہے کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں حالیلویہ پریز گوڈ سو میری عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے خدا کے بندہ ایوب نے کس قدر اپنے دل کو خداوند کے ساتھ لگایا کس قدر اس کا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط تھا ایون کہ اس کے پوری بوڈی پر بڑے بڑے جو تھے زخم تھے پھوڑے تھے پھنسیاں تھی اپنا بھی بدن اس کا جو تھا وہ زخموں سے بھر گیا اس کے باوجود بھی خدا کے بندہ نے خداوند کے حضوری میں کوئی خطا نہ کی ثابت قدم رہا تھا اس قدر وہ خدا کے ساتھ چلنے میں پوست تھا سو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو خدا کے بندہ ابراہام کو ابراہام جو مرد ایمان اور ایمانداروں کا باپ کہلاتا ہے میرے عزیزو اس نے پچیس سال تک خداوند کے وعدوں کا پورا ہونے کا انتظار کیا ایمان باپ اس کے ساتھ آئت میں لکھا ہے پس جان لو کے جو ایمان والا ہے وہی ابراہام کے فرزند ہے حالیلویہ پریز گوڑ اس قدر وہ خداوند کے انتظار اور اس کے وعدوں پر یقین کرتا تھا میرے عزیزو اور کسی بھی وقت میں اس نے بھی اپنے خداوند کو نہیں چھوڑا ہر دکھ میں ہر تکلیف میں ہر چیز میں خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا کیونکہ وہ خداوند کا راست باز بندہ تھا ایوب کے تین پوئنٹس میں آپ کے ساتھ بیان سوری ابراہام کے تین پوئنٹس میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گی پہلے کہ وہ خدا کے راز کے لیے راز مند رہتا تھا اور دوسرا وہ خدا کے لیے سب کو چھوڑنے کو تیار تھا اور تیسرا وہ خدا کے وعدوں پر یقین کرتا تھا سوری سو یہاں تک کہ میرے عزیزو اس نے اپنے بیٹے ازہاق کی قربانی کرنے سے بھی دریک نہ کیا حالیلویہ پریز گوڑ یہاں تک کہ جب خدا نے اس کا اکلوتا بیٹا اسے مانگ لیا کہ تو اپنے بیٹے ازہاق کے لیے مجھے قربان کر دے اس نے کچھ نہیں سوچا اس نے خداون کے لیے کوئی آگے سے اس نے کوئی کمپلین نہیں کی اس نے کوئی یہ نہیں کہا کہ خداون تو نے مجھے ایک ہی بیٹا دیا تھا وہ بھی بیٹا تم اسے مانگ رہا ہے کیا خداون یہ پچیس سال کے بعد پیدا ہوا ہے میں بڑا پی میں باپ بنا اس نے کسی قسم کا کوئی ریزن نہیں رکھا خداون کے سامنے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی اس نے جسٹ صرف اور صرف خداون کی فرما برداری کی اس نے صرف خداون کو اُبے کیا اور اپنے بیٹے کو بھی خدا کو دینے سے درےگ نہ کیا حالیلویہ پریز گوڈ سو آج میرے عزیزو ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو جانچنے کی ضرورت ہے کیا ہم اپنی لائف میں کس طریقے سے ہم خداون کے ساتھ چال رہے ہیں کیا ہم واقعی اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے خداون کے ساتھ لے کے چال رہے ہیں آج ہمیں چیک کرنے کی ضرورت اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے اگر نیہ نامہ میں ہم دیکھے گوھر کرے لکا کی انجیل پہلا باپ اس کی چھ آیت میں ہمیں جو ذکر ملتا ہے زکریہ کاہن اور علشبہ کے بارے میں دونوں ہزبن وائف اور دونوں راست باز تھے خدا کے ساتھ چلتے تھے خدا کے سب احکام پر عمل کرتے اور اس کے مانتے تھے بے عیب تھے اور یہ دونوں یہودہ کے رہنے والے تھے علشبہ حرون کی اولاد میں سے تھی اور یہ دونوں بہت عمر رسیدہ تھے اور علشبہ بے اولاد تھی اسی طریقے میری عزیزوں ہم سب سے بھڑ کر ہم دیکھتے ہیں اپنے خداون یہ سمسی کو حالیلویہ ہماری خاطر وہ عرش کو چھوڑ کر فرش پر آ گیا اور اس قدر میری عزیزوں اس دنیا میں رہا اور سڑھے تین سال تک جو اس نے خدمت کی خداون کے خوف میں رہ کر خداون کے فہم میں رہ کر اپنے باپ کی فرما برداری کی جو خدا نے اپنے بیٹے کو یسو مسیح کو جو مشن دے کر بھیجا جو ٹارگٹ دے کر بھیجا اس ٹارگٹ کو یسو نے پورا کیا اس زمین پر رہتے ہوئے اس ٹارگٹ کو اس نے کمپلیٹ کیا یہاں تک کہ اس نے صلیبی موت کو بھی گوارہ کیا ہالیلویہ پریزہ لورڈ ہم دیکھ سکتے ہی ہونا کی انجیل تین باپ اس کی سولایت میں لکھا ہے خداون نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا ایک لوٹا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کرس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے کیونکہ میرے عزیزوں ہم تاریکی میں تھے ہم کیچ میں تھے ہم گناہ میں تھے ہم گندگی میں تھے ہم عبلیس کی قید میں تھے اور یسو مسیح نے اپنی جان لٹائی نہ کہ کسی ایک پرسن کے لیے نہ کہ صرف میرے لیے کسی ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کی خاطر اس نے اپنی جان دے دی تاکہ ہم سب بچ جائیں آج آپ سب میں سے جو کوئی خداون پر ایمان لاتا ہے جو اس کو قبول کرتا اس کی صلیب کو قبول کرتا اپنی خودی کو مارتا ہے یسو مسیح نے کہا کہ اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے ہو لیو تو آج آپ میں سے جو کوئی یسو کو قبول کرتا ہے اس کو خدا کا بیٹا مانتا ہے تو خداون آج آپ کو وہ زندگی عبدی زندگی دینے کو تیار ہے حالیلویہ پیزل اور غم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں یسو مسیح نے اس قدر باپ کی فرما برداری کی گسلی بھی موت کو گوارہ کیا ایک بیٹے کی فرما برداری نے ساری دنیا کو بچا لیا حالیلویہ پریز گوڑ سو میرے عزیزوں کلام مقدس میں اور بھی بہت ساری اگزیمپلز ہمیں ملتی ہے بہت سارے لوگ بہت سارے ہیروز بہت سارے نبی اور اس طرح کی جو ہمیں لوگ اماندار نظر آتے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگیہ خداون کے ساتھ گزاری تو آج اس نئے سال کے موقع پر میں آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہتی ہوں اگر پچھلے سالوں میں آپ نے کوئی ایسی گلتی خطا کی ہے یا آپ نے خداون سے دور رہ کر زندگی گزاری ہے تو آج اس نئے سال کے موقع پر میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں اپنا دل خداون کو دے قائم رہنے والی عبدی توبہ کرے اور ہمیشہ خداون کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارے خداون داچ کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے آمین آئیے میری عزیز اپنی آنکھوں کو بند کریں گے سروں کو جھکائیں گے ہم ایک لمحہ کے لیے دعا کریں گے حالیلویہ پریز گوڑ خداون جلال کے بعد شاہ اسمان اور زمین کے خالق اور مالک لشکرو کے راب خداون تو جو تھا تو جو ہے تو جو آنے والا ہے تو جو قادر مطلق ہے جیب و مشیر ہے تو خدا پاک ہے عبدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزاد ہے دیکھ پاک خداون آج جتنے لوگوں نے کلام کو سنا ہے دنیا کے جس کسی کونے میں جس شہر سے جس ملک سے خدا جہاں جہاں سے لوگ خداون نیوز چینل کو دیکھ رہے ہیں خداون اور اس جگہ پر خداون جتنے لوگ موجود ہیں خداون میں تمام ٹیم کے لیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ترے کلام کو سنا ہے اور آج جو کلام کا بیج ان کی زندگیوں میں بویا گیا ہے خدا اب بلیز دشمن اس کو ہرگز نہ چورانے پائے خدا یہ بیج خدا دن کی زندگیوں میں سو گنا ساٹھ گنا پھل لے کر آئے خدا اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے خداون اور اسی طریقے سے نیوز چینل کے لیے خدا ساری ٹیم کے لیے خداون اور سارے لوگوں کے لیے خدا میں برکت کی دعا چاہتی ہوں خدا اور میں خاص دعا کرتی اس نئے سال کے موقع پر خدا جتنے لوگوں نے تجھے قبول نہیں کیا اپنا دل نہیں دیا خدا وہ تیری عبدی توبہ کو قبول کرے تیری عبدی نجات کو قبول کرے تجھ پر ایمان لے آئے خدا اور پچھلے سالوں میں جو کوئی ان سے گلتی خطا ہوئی خداون تم معاف کرنے کی قدرت رکتا اور وہ سچائی سے پاکیزگی سے خدا تیرے بندہ ابراہام ہنوک اور ایوب کی طرح خدا اندال اشبا کی طرح تیرے ساتھ چل تیرے اور تیرے نام کو عزت اور جلال دے خدا بڑی برکت دے خدا ان تیرے ہی میٹھے مقدس جلالی نام سے مانگتے اور پاتے ہیں آمین مانگتے اور پاتے ہیں